عام طور پر جب شادی کی جاتی ہے تو کیا دیکھا جاتا ہے خاندان نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی چار چیزوں کی بنیاد پہ شادی کی جاتی ہے تم دین والی کو اختیار کرو پاک دامن عورتوں کو اور مومن عورتوں کو جب شادی کے وقت جو مومن عورتوں میں سے جو ایمان کا دعویٰ کرتی ہیں ان میں سے ان عورتوں سے شادی کرو جو محسنات ہیں جو پاک دامن ہیں یہ سب دیکھنا کیوں ضروری ہے اس لیے کہ عورت بنیاد ہے گھر کی ایک شادی کے بعد ایک نکاح کے بعد مرد اور عورت ایک نئے خاندان کو وجود میں لاتے ہیں قرآن حکیم میں آتا ہے کہ تمہیں جب شادی کرنا ہو تو شادی دولت کی وجہ سے یا حسن کی وجہ سے نہ کرو بلکہ عورت کے اندر سب سے بڑی خوبی کیا دیکھو اس کا اخلاق کیا ہے دین تو مومن عورتوں کا اخلاق ہے پاک دامن ہے یا نہیں پاک دامن سے کیا مراد ہے پاک دامن سے مراد اس کا کریکٹر ہے اس کی اپنی ذاتی زندگی ہے کہ وہ کس طرح کی ہے اس میں خیانتکار تو نہیں کیوں دیکھنا یہ سب ضروری ہے آپ سب جو بڑے بیٹھے ہیں آپ نے خاندان بنایا ہے آپ نے شادی کی نکاح کیا بچے ہوئے آپ نے خاندان بنایا آپ ایک خاندان بنانے والے ہیں یعنی کہ آپ ہوم میکر ہیں لیکن آج کل کے جو جنریشن ہیں وہ ہوم میکر کم منی میکر زیادہ ہے ہوم میکر بننا بہت کم لوگ پسند کرتے ہیں ایک خاندان بنانا بہت کم لوگ پسند کرتے ہیں میکر زیادہ ہے